اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں خدا شاہ بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے ابراہیم پیرزادہ بھی ایک مخصوص ٹولے نے نومائی کا واقعہ کیا قوم جانتی ہے کہ اسی ٹولے نے سرکاری ٹی وی اور سرکاری عمارتوں پر حملے کی ہے پی ٹے آئی کی ویب سائٹ پر آرمی شیف، افواج اور ان کے خاندانوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں یہی مسلح جتھے آج ملک کا امن برباد کرنے کے لیے اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ مؤخر اتحادیوں کے تحفظات کے باعث مزید مشاورت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئے، آرے فلوی، قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی پر بھی فیصلہ نہ ہو سکا حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے اس میں کچھ ہمساہی ممالک کا کردار ہے ان کے ساتھ ہماری پوری انٹریکشن ہے ان کو ہم نے برادرانہ طور پر سمجھایا ہے، بتایا ہے پیش لاکھوں نہیں، ملینز کو ہم نے یہاں پر مہمان رکھا چالیس سار، تو کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بوجھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ رہیں اور اچھے حالات ہوگی، آپ واپس جائیں گے اور روکی سوکیں مل کے کھائیں گے لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیا جائے بدلہ کہ یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور آمن کو غرد کر دے اور تجارت کو تباہ کرنے پر تل جائے تو یہ یہ ناکابل برداشت ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت چیز سے تہہ ہو جائے ایک آمن سے تہہ ہو جائے اور آمن سے رہیں اس خطے میں آمن ہوگا تو ترقی ہوگی ٹولے نے نو مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور آج وہی نئے ہتکنڈوں سے اور وہ نئی بارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف نام لے لے کے خود سپاہ سلار جو پاکستان کے ہیں جنرل آسم منیر پی ٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کہان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا پاکستان کی مفاد کو پروٹیک کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہی ہے پابندی کے حوالے سے مواد موجود ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظری طارد کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی کا طریقہ پولیٹیکل پارٹیس ایکٹ میں درج ہے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اپنے اتحادیوں اور کابینہ کو اعتماد بلیں گے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا وہ پروسس لکھا ہوئے جی الیکشن ایکٹ میں بھی اور کانسٹیوشن کے اندر بھی یہ وفاقی حکومت نے ان در بیسس آف میٹیریل ریسائیڈ کرنا ہوتا ہے پھر ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ میں اور وہ آرٹیکل سیونٹین اور الیکشن ایکٹ دو سو بارہ جو ہے اس کے ٹچ سٹون کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہوتا ہے نہیں انیشیئیٹ کی تو بات ابھی ابھی تو ساری دسکشن جب تک سارے جو ہمارے الائز ہیں وہ آن کورٹ نہیں ہوگے اور اس پہ ترینڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوگی اور اس کے پولٹیکل اور ڈیگل دونوں اینگلز جو ہیں وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے ریفرنس اب تک ظاہر ہے نہیں جائے گا لیکن میٹیریل ایسا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسٹی جا جاتا ہے تحریک تحفظی آئینی پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا تمام سیاسی قیدیوں کے رہائی کے لیے جد و جہود کریں گے موجودہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر وجود میں آئی ہمارے اتحاد اس لیے نہیں کہ کسی سے حکومت چھینی چاہے ہمارے اتحاد آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے بنا ہے پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے پترین اماجیتی بوران میں مبتلا ہے یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے اس لیے نہیں بنا کہ کسی کے حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہمارے برچے سب کو بٹھایا جائے یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہو پارلمنٹ صحیح جمہوری ترقی سے منتخب لوگوں کے حکومت بنائی ہویا ہو طاقت کا سچشمہ ہو موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پر ذر اور زور کے قریقے سے آئی ہے اس بدبخت جائل جالی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گانیان کے لیے نکلے ہیں نہ کسی کو برا بلا کہنے نکلے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں ہم نے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دوسرے روز بھی پارلیمنٹ کے باہر بھوکھڑتالی کیمپ لگایا گیا جو امید اہری کی انصاف بیریسٹر گوھر کی قیادت میں دیگر سینئر رہنما کیمپ میں شریک ہوئے قیادت نے جمعہ کو ملک بھر میں کارکنان کو احتجاج کی کال بھی دے قیادت اور کارکنان کی گرفتاریاں پی ٹی آئی کے سبر کا پیمانہ لبریز دوسرے روز بھی پارلیمنٹ کے باہر بھوکھڑتالی کیمپ لگایا گیا بھوکھڑتالی کیمپ میں چرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر، اسد قیسر، شبری فراد علی محمد خان، تاج گل سمیت دیگر قیادت نے شرکت کی سابق سپیکر اسد قیسر نے میڈیا سے گفتبو میں کہا کہ عوام بانی پی ٹی آئی کے لیے جمعہ کو باہر نکلیں گے جمعہ کے دن ہم نے پرامل طور پر نکلنا ہے ہمارا تین مطالبے ہیں نمبر ون جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلو میں ہیں عمران خان، بشرا بی بی اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پہ ٹیک ہوا ہے، لوگوں کو بولازمین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی نمبر ٹو، مہنگائی اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے اور تیسرا جو ملک میں امن امان کی بطرن صورتحال ہے پوری ملک میں امن امان کی صورتحال کے حوالے سے تین نکات پہ نکلنا ہے کیمپ میں پشتون خان ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچک جئی، سنی تات کانسل کے سربراہ حمید رضا، مجلس وعدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر اباز بھی کیمپ میں شریک ہوئے ہرطالی کیمپ میں کمتی چھاپوں، انتقامی کا روائیوں اور مہنگائی کے خراف نارے بازی کی گئی اور اسیران کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا جب بھی مارسل لوگ کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی رکھنی چاہیے ایک سیاسی بیانیاں بنایا گیا کہ رات کو عدالتیں کیوں کھل گئیں جسٹس اٹر منلہ کا نیو یوک باتتے خطاب کہا سویس حکام کو خط نہ لکھنے پر وزیر آزم کو عہدے سے ہٹانا غلط تھا کاش عدالتیں پانجولائی کو بھی کھلی ہوتی جب جنرل زیا نے ایک منتخب وزیر آزم کو ہٹایا کاش عدالتیں بارہ اکتوبر کو بھی کھلی ہوتی جب پرویز مشرف نے ایک وزیر آزم کو اٹھا کر باہر پھین گا اسی منتخب وزیر آزم کو ناہل قرار دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں جسٹس اٹر منلہ کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں جب بھی مارشل لوگ کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوئی ہوں نیو یورک بار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اٹر منلہ کا کہنا تھا کہ میمو کیٹ کیس اس قابل نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اس پر سمات کرتی وزیر آزم کو تاہیات ناہل کیا گیا عہدے سے برطرف کیا گیا جسٹس اٹر منلہ نے کہا کہ جو لوگ دو ہزار بائیس تک میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے وہ اچانک تبدیل ہو گئے آج پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے فائدہ اٹھایا تھا اس وقت انہیں ملک کی کوئی ہائی کورٹ ریلیف نہیں دے رہی تھی جسٹس اٹر منلہ نے ایک ٹی وی چینل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جسٹس اٹر منلہ کا کہنا تھا کہ جب میں نے ایک نوٹ لکھا تو میرے بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا میری بیوی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا مراقہ میں محکمہ صحت کے مرکزی ویر ہاؤس کا دورہ وزیرالہ نے مختلف ازلا کے ہسپٹلز میں مفت عدیات کی فراہمی کے پروجیک کا افتتاح کر دیا وزیرالہ مریم نواز نے راولپنڈی فیصلباد اور ملتان میں بھی میڈیسن ویر ہاؤس جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت کی ہے فسی اللہ کی رپورٹ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا مراقہ میں محکمہ صحت کے مرکزی ویر ہاؤس کا دورہ وزیرالہ پنجاب نے مختلف ازلا کے ہسپٹلز میں مفت عدوائیات کی فراہمی کے پروجیک کا افتتاح کر دیا اور اپنی نگرانی میں عدوائیات کیلئے ٹرک روانہ کیے نئے جدید ترین ویر ہاؤس سے عدوائیات کو سٹینڈر ٹیمپریچر پر سٹور اور ترسیل کیا جا سکے گا وزیرالہ مریم نواز نے اسپٹلزوں کو فراہم کیا جانے والے فرنیچر تبیہ الات اور دیگر سمان کا معاینہ کیا انہوں نے ویر ہاؤس میں سٹور عدوائیات کی مددے میاد اور سٹینڈر ٹیمپریچر سسٹم چیک کیا اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے مطلقہ افسران نے بتایا کہ وزیرالہ مریم نواز کے فری میڈیسن پروجیکٹ کے تحت نو سینٹرل ویر ہاؤس قائم کیے گئے ہیں ویر ہاؤسز میں تقریباً دس سرب روپے سے زائد کی میڈیسن سٹور کی گئی ہے ویر ہاؤس سوبے کے دیگر ازلاح کے اسپتالوں کی ریویمپنگ کے لیے نئے اور جدید تبیہ الات فرنیچر، سری کلر ڈسپوزیبل بیڈ شیٹس سٹینڈر فرنیچر، میڈیسن ٹرولی اور ڈسپوزیبل بیڈ شیٹس میں دیگر سمان بھی فراہم کیا جا سکے گا وزیرالہ خبر پختون خوالی عمین گندہ پر نے بنو امن جرگے کے تمام مطالبات مان دیا ہیں ذراعی کی مطابق حکومت کی جانب سے تحصیم کیا گیا مطالبات اپکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے وزیرالہ نے جرگے کو وضاحت کی عظم استحقام آپریشن نہیں حکمت عملی ہے سرچ آپریشن پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی ضرورت پڑھنے پر سیکیورٹی فورسز کی مدد لی جائے گی بنو میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی استعداد کار مزید بڑھا رہے ہیں مسلح افراد کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی وزیرالہ کے پی اریمین گنڈاپور نے بنو امن جرگا کے تمام مطالبات مان لیا ہے صوبہ پنجاب کی سینئر وزیر مریم آرنگزیب کا کہہ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف جرم پر کوئی حیرانی نہیں ہے یہ اعتراف جرم کا نہیں سزا دینے کا وقت ہے زمان پارک میں ماسٹر مائنڈ منصوبہ ساز بیٹھتے تھے ایک شخص کال اوف ایل کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہوا ڈیجیٹل دہشتگردی سے یہ معاملہ شروع ہوا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے پکڑا تو چھوڑوں گا نہیں یہ معاملہ سیاسی نہیں ریاستی ہے کوئیٹر میں خواتین ارکان بلوچستان اسمبلی کی پریس کانفرنس رکن اسمبلی فرح عظیم شاہ نے کہا کہ پر امن احتجاج تمام شہریوں کا حق ہے مگر پرتشدد احتجاج کسی صورت قابلے کو بول نہیں دشمن اناصر ڈیجیٹل دہشتگردی کے ذریعے عوام اور اداروں میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں فیک نیوز پروپیگینڈا اور جھوٹ کی سیاست کا صدباب ضروری ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لاکے کھڑے کر دیے جاتے ہیں ڈیجیٹل دہشتگردی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا دشمن فیک نیوز پروپیگینڈا نفرت کی سیاست جھوٹ کی سیاست اس کا صدباب ہونا بے حد ضروری ہے مہرنگ اور بلوش یک جہتی کمیٹی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے لیکن حکومت نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا یہ آپ کا آئینی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کی بات کریں احتجاج کریں کہ ان قانون کو ہاتھ میں نہ لیں